پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح ویہاری میں بھی ینگ جنرلس میڈیا گروپ اور ایمرا جسٹک ویہاری کے زیرے تمام سینر انکر پرسن عرشہ شریف شہید کے ظالمانہ قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں عرشہ شریف کے ناہا قتل کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مظاہرے میں صدر ایمرا جسٹک ویہاری شیخ محمد ادنان جنرل سیکٹری گسٹک بار اسوسیشن ویہاری رانہ عمران ریاست وائس شیئرمن وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل مولانا عمران صدیقی ینگ جنرلس میڈیا گروپ کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد رفان چودری سینئر نائب صدر چودری عباس علی نائب صدر شہزاد اکبر جنرل سیکٹری مبشر مجید مرزا جنرل سیکٹری ایمرا جسٹک ویہاری غازی صالح محمد ینگ جنرلس میڈیا گروپ کے نائب صدر شہزاد اکبر چودری فنانس سیکٹری چودری کیسر ستار اور آفیس سیکٹری ارسلان احمد روس میں دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عرشت شریف کا ناحق قتل ازادی صحافت کی آواز کو دبانا ہے صحافیوں نے حق اور سچ کا علم بلند کرنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے حکومت وقت سے عرشت شریف کے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا محصر مغل مغل نیوز بورے والا ظالمان جواب دو جو کہ کینیا میں قتل کیا گیا ہے بے دردی کے ساتھ اور الزام آ رہا ہے کہ پلیس نے قتل کیا ہے تو اس کی انویسٹکیشن کریں اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کہتے ہیں کہ کینیا کی حکومت تو کہا جائے کہ اس کی پوری انویسٹکیشن کیا جائے قتل کیسے ہوا ہے یہ قتل نہیں ہے یہ شہید ہوا ہے اور پوری صحافی برادری کا قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے خدارہ ایسے جو ظلم ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ بھی جاتا ہے ہم پوری صحافی برادری اشرف شریف کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت پاکستان سے پیل بھی کہتے ہیں اس کے قتلوں کو فل اور گرفتار گئے جتنی دیتا ہے اشرف شریف کے قتل گرفتار نہیں ہوگے یہ اتجاج کا سنسلہ ابھی تو ویہاڑی میں بہن اس کو پنجاب پاکستان لیول تاکھل لے کر جائیں گے انشاءاللہ اشرف شریف کے قتلوں کو گرفتار ہو کر ہی دم لیں گے اگر صحافی برادری کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی تو ظلم اور نانچ صحافی کے خلاف آواز کون اٹھ رہے ہیں انہوں نے میشہ حق سچ کی بات کی اور آج ہم اس لیے سراپہ اتجاج ہے کہ وہ کا جو یہ ماجہ کیا گیا ہے اس کو جیوڈیشن کمیشن بلایا جائے اور یہ تحقیق کی جائے کہ کس وجہ سے یہ اتنا بڑا سانے ہے جو ہے صحافی برادری کے ساتھ کیا گیا ہم سب اس کی پردوری ضرور کرتے ہیں اور ہم صحافی بھائیوں کے ساتھ سالہ بچانت مرے گئے حضرت اللہ میں شکریہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارے سلیر انکر پرسنل سے اس لیے کو اس لیمانہ طریقے سے قتم کیا گیا ہے آج یہ پوری صحافی برادری افسورتہ ہے اور میں اتدار میں بیٹھے اتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اس کی شفاف طریقے سے انکویری کی جائے صحافیوں کو یہ جنرلیس پروٹیکشن بن منظور کیا گیا ہے اس پر کہیں پر بھی عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اے روز ملکر شہروں میں صحافی جو ہے وہ اپنا رائز کی انجام نہیں کے دوران شہید ہو رہے ہیں ان پر بلا وجہ پرچے ہو رہے ہیں صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دارہ اتنا ظلم نہ کریں اگر صحافیوں کے آواز بھی بند ہوئی تو مطلوب لوگوں کی آواز کون پہنچائے گا جو امت کو چاہیے کہ تھوڑی جائے وہ اس پر نوٹس کے اور اس پر شفاف جو ہے وہ تحقیقات کروائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ روز ایک سینئر انکر پرسن کو قتل کیا گیا پورے پاکستان میں آج صحافی برادری جو ہے اس وقت سراپا اعتجاج ہے اور ہم حکومت وقت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ چکنی صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے ہر گھر سے راشت شریف نکلے گا اور کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو صحافیوں کی آواز کو روک سکے انشاءاللہ صحافی برادری حق اور سچ کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دیتی رہے گی ہم مطالبہ کرتے ہیں چیپ جسٹس سے کہ ہمارے صحافی بھائی کو تدفین کے لیے پاکستان اسلام آباد فوری طور پر مدوایا جائے اور ہم اس ظلم کی پر زور مضمت کرتے ہیں بہاڑی سے ینگ جنرلسٹ گروپ پر پورش کی مضمت کرتا ہے اور ہمیشہ صحافی بھائیوں کے لیے آباد بلند کرتے رہیں گے نعرہ تقبیم آباد بلند ظالمات جواب دو خون کا حساب دو ظالمات جواب دو خون کا حساب دو بتا دیے صحافت پر حملہ ممضون شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں عرش شریف جیسے کتنے ہی لوگ کتنے ہی صحافی اس خون سے اپنی داستانیں رقم کر چکے کیا صحافیوں کا خون اتنا سستہ ہے کہ جہاں مرضی اسے بہا لیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں آج عرش شریف کی آواز ہم مل کر پڑے ہیں اور یہ یاد رکھے کہ ریاست کی اگر رٹ قائم نہ ہوئی تو اس طرح کے عرش شریف اور بھی شہید ہوتے رہیں گے لیکن اگر عرش شریف کے جست خاگی کو پاکستان نہ لائے گیا اس کی آواز کو ہم صحافی بلند کریں گے اور یاد رکھئے گا کہ یہ صحافی اپنے قلم سے اپنے لہو سے ایسی داستہ میں رقم کرتے رہیں گے ان صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے جس جس میں بھی آگے قدم بڑھایا یاد رکھو وہ نام ہمیشہ مٹ جائے گا لیکن عرش شریف کی طرح ہر صحافی کا نام آخر تک جو ہے وہ عبد تک قائم رہے گا سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے یہی بات آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صحافی برادری کو ہمیشہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا پاکستان جیسے جمہوری ملک میں صحافی آزاب تو ہیں لیکن محفوظ نہیں ہے حق اور سچ کی آواز جب بھی بلند دی انہوں نے ان کو قتل کیا گیا ان کو گولیاں ماری گئیں ان کے بچوں کو اٹھانے کی دھمکیاں دی گئیں میں پوچھتا ہوں کہاں ہے ریاست پاکستان کہاں ہے ہمارا آئین پاکستان جو کہ صحافیوں کو تحفظ دیتا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ وہ عرشد شریف کے قتل میں ملوث مجرموں کو مجرموں کو کیفری قلدار تک پہنچائے اور پاکستان میں صحافی کمیونٹی کی کا تحفظ اور حفاظت یقینی بنائے